بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جرنل سائنس کلاس 6 بلسن ٹیکس بک بورڈ کوائٹا تو ہم نے چھار چپٹر کر چکے ہیں جرنل سائنس 6 کے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلیلیس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم نیکسٹ پائپ چپٹر پر جائیں گے چپٹر پائپ ہے ایٹم مالیکیولز میکسچر ان کمپاؤنڈ تو چپٹر پائپ کا انشاءاللہ ہم جو ایم سی کیوز ہیں چپٹر پائپ کے وہ کر لیں گے تمام چپٹر کبھار ہوگا چپٹر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم جتنے بھی اس کے پارٹ ہیں ہم وہ بھی ڈیپائن کریں گے کریکٹر اپشن کے ساتھ ساتھ جو وہ باقی پارٹس ہیں وہ ڈیپائن کریں گے اس طریقے سے ہمارا مکمل جو چپٹر ہے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا اسی ایم سی کیوز کی مدد سے پورا چپٹر ای ڈیپائن ہوگا جو ایم سی کیوز ہیں ہمارا پہلا سوال ہے تو قدرتی طور پر پائے جانے والے ایلیمنٹس کی تعداد کتنی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سی نائٹی ٹو ہے قدرتی طور پر پائے جانے والے ایلیمنٹس کی تعداد نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا ایم سی کیوز ہے مرکری کیا ہے تو اس کو مرکری کیا ہے میٹال ہے نان میٹال ہے میٹال اور کمپاؤنڈ ہے مگر ہم پہلے اپشنوں کو ڈیفائن کریں گے اس سے کیا پائدہ ملے گا اگر سوال دوسری طریقے سے آ گیا تو آپ کے سمجھ بھی آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم میٹال کو لیں گے کہ میٹال کیا چیز ہے سب سے پہلے میٹال ہے میٹال کیا ہے میٹال دریاب شدہ ایلیمنٹ سے تقریباً 70% میٹال ہیں جو دریاب شدہ ایلیمنٹ ہیں وہ 70% میٹال ہیں میٹال میں لوہا ہے سونا ہے چاندی ہے تاما ہے الیلمونیم ہے مرکری ہے تو جتنے بھی میٹال ہیں ان میں اکثر یا ٹونس آلات میں پائے جاتے ہیں ماں سوائے مرکری کے جو لیکوڈ آلات میں پائے جاتا ہے میٹال کی جو سطح ہوتی ہے وہ چھمکدار ہوتی ہے اور میٹل کا بوائلنگ پوائنٹ یا کلاو یا فگلاو پوائنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بلند ہوتی ہے نمبر بی پہ ہمارے پاس نان میٹل تو نان میٹل کیا ہے نان میٹل ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو یعنی کہ ان کے آلت نرم ہوتی ہے اور یہ جو نان میٹل کا عام درجہ رہتا ہے وہ تینوں طبعی آلت میں پائے جاتے ہیں اور اس میں ایرہ جو ہوتا ہے نان میٹل ہے مگر وہ ساکتا ہے نان میٹل کون سے ہیں آئیٹروجن، ایلیمن، کاربان، نائٹروجن، آکسیجن، پلورین، برومین، آئیڈین، یون یہ یعنی کہ کچھ نوبل گیسیم بھی نان میٹل ہیں نیکس اپشن ہے اس کے سی میں میٹل اوڈ ادھر ڈی لے کا ایک بوک میں ٹائپنگ کا مسٹک ہو گیا ہے دو ڈی نہیں ہیں ڈی کمپاؤنڈ پہ ہے اور سی جو ہے وہ میٹل اوڈ ہے اور ہم نے پہلے بھی میٹل اور نان میٹل ڈی فائن کیا ہیں ہمارے پاس ابھی سی اپشن ہے اور میٹل اوڈ میٹل اوڈ اس کتاب میں نہیں ہے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ڈی فے ہے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کیا ہوتی ہے تو کمپاؤنڈ جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ ایک مقررہ نسبت سے کیمیائی طور پر ملتے ہیں تو ایک نئی چیز بنتی ہے جو کمپاؤنڈ کے لیتی ہے تو یہ اس کا ابھی ہم صحیح اپشن بتائیں کہ ہم نے سارے ڈی پائن کیے ہیں تو مجھے پتا ہے ابھی آپ لوگوں کو بھی صحیح اپشن مل گیا ہوگا تو نمبر دو مرکری ایز آ مرکری تو کیا ہے میں نے ڈی پائن کیا تھا مرکری میٹل ہائے اور وہ لیکوڈ آلت میں وائد میٹل ہے جو لیکوڈ آلت میں پائے جاتا ہے تو اس کا ای اپشن صحیح ہے تیسری نمبر پہ ہمارے پاس سوال ہے میٹر کونسسٹنگ آپ وان کائنڈ آپ ایٹم ایز کال جو ایک ہی قسم کے ایٹم پہ مشتمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کے اپشن ہم دیکھیں گے اے پہ ہے ایلیمنٹ وی پہ کمپاؤنڈ ہے میکسچر ہے اور سولیشن ہے تو اس کے سب سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہیں ہم ان کو ڈیپائن کریں گے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈیپائن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایلیمنٹ ایلیمنٹ مادہ کی سادہ ترین قسم ہے جس کے تمام ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر پائے جانے والے ایلیمنٹ کی دیداد نائنٹی ٹو ہوتی ہے تو وہ پہلے سوال میں تھا بی میں ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ تو میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو اوپر والے سوال نمبر دو میں تو پھر بھی جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ ایک مقررہ نسبت سے کیمیائی طور پر ملتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز بناتے ہیں اس کے کمپاؤنڈ کہلاتی ہے تو ہم جائیں گے سی پہ میکسچر پہ میکسچر کیا ہے تو میکسچر نہ کالس مادے ہوتے ہیں میکسچر میں مختلف قسم کے کمپاؤنڈ زیادہ ایلیمنٹس طبعی طور پر یاک جا ہوتے ہیں مگر اپنی اپنی خصوصیت برقرار رکھتے ہیں تو یہ میکسچر کہلاتا ہے ڈی پہ ہمارے پاس سلوشن ہے سلوشن اور میکسچر میں اتنا پرک نہیں ہے اس میں بھی کمپاؤنڈ یا ایلیمنٹس طبعی میائی طور پر یاک جا ہوتے ہیں سوال نمبر تین کا ہمارے پاس صحیح اپشن ہے ایلیمنٹس ایلیمنٹس کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے ون کارنٹ کے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں نیکسٹ چوتے نمبر پہ ہمارے پاس ہے دس سیمبل آپ کاربن تو کاربن کا سیمبل کیا ہے تو پہلے اس میں ہمارے پاس ای اپشن پہ ہے سی اے دوسرے پہ ان اے اور تیسرے پہ ک اور چوتے پہ سی ہے تو سی اے کیا ہے پہلے نمبر پہ ہے پہ سی اے کیا ہے سی اے کیلشیم اور نیکسٹ ہمارے پاس ان ہے ہے ان اے کیا ہے تو ان اے سوڈیم کا سیمبل ہے اور ک کیا ہے ک پوٹیشیم کا ہے اور ڈی ہمارے پاس سی پہ کیا ہے تو سی ہمارے پاس کاربن کا سیمبل ہے ہے تو اس کا صحیح option ہو گیا ڈی سی کاربن کا سیمبل ہے نمبر پانچ پہ ہمارے پاس ہمسی کیوز ہے گیرپائٹ ایز ڈیش آپ الیکٹرک سیٹی تو گیرپائٹ کیا ہے الیکٹرک سیٹی کا اس میں سوال میں پوچھ رہا ہے کہ گیرپائٹ کنڈیکٹر ہے یا نن کنڈیکٹر ہے یا بیٹ کنڈیکٹر ہے تو کنڈیکٹر ہے کیا چیز تو کنڈیکٹر اس کو کہتے ہیں جو کنڈیکٹر ہوگا اس کو بیٹ کنڈیکٹر ہوں گا اور جو نن کنڈیکٹر ہوگا اس کو کرنٹ پاس ہوگا لکڑی ہوگا تو اس پہ کنڈ پاس نہیں ہوگا سیمپل طریقے سے ہم نے سمجھایا اور آپ ہی گریپائٹس کیا ہے گریپائٹس کو سمجھنا ہے گریپائٹس جو ہمارے پاس پینسل نہیں ہوتا ہے کچھ پینسل لکنے کے لیے اس کے اندر جو ایک سیاء چیز ہوتی ہے جو لقائی کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو گریفائٹ بولتے ہیں یہ ایک نن میٹالک ہے اور یہ کاربن کا کلمی شکل آئے تو اس کا ای اپشن صحیح ہے یہ ایک گوڈ کنڈکٹر ہے نیکس سوال ہے چاٹے نمبر پر کیلشیم کاربونیٹ ایز یوز کیلشیم کاربونیٹ ایز یوز پر وٹ تو اس کا صحیح اپشن ہے اینا وائٹ واش کے لئے کیلشیم کاربونیٹ یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس نمبر ساتھ ہے کمپونیٹ کو سپریٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ابھی اس میں پوچھ رہا ہے کہ نپت اور سالٹ کو سالٹ کی میکسٹر کو کس طرح سپریٹ کیا جاتا ہے تو کس عمل سے سپریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ہمارے پاس کچھ اپشن ہیں یہ سارے اپشن ہم ڈیپائن کریں گے پھر آپ لوگوں کو فتح چل جائے گا کہ کون سا اپشن صحیح ہے نمبر اے پہ ہمارے پاس ہے پلٹریشن پلٹریشن کا کیا ہے پلٹریشن طریقہ استعمال کرتے ہوئے مایات یعنی جو مایات چیزیں ہوتے ہیں ان میں ناپذیر مادے کو پلٹر پیپر کی مدہ سے علاہ دہ کیا جاتا ہے جو ان میں سے کچھرا واغیرا ہوتے ہیں ان کو پلٹر پیپر کی ذریعے سے علاہ دہ کرتے ہیں تو اس کو پلٹریشن کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیپے سبلیمیشن سبلیمیشن کیا ہے یہ کچھ ٹونس اشیاء ہوتے ہیں جیسے کہ امونیا کلورائیڈ ہم لے لیں تو آئیوڈین لے لیں یا کوپر لے لیں یا سال لے لیں یا نیپتلین نیپتل لے لیں یہ سارے یہ ہمارے پاس ٹونس آلت میں موجود ہوتے ہیں ان کو گرم کرنے میں یہ مایہ کی آلت میں نہیں جاتے ہیں بلکہ ڈاریکٹلی وہ گیز کی گیز اکتیار کر لیتے ہیں گیز کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں تو یہ ہے سبلیمیشن نیکسٹ سی پہ ہمارے پاس ڈسٹیلیشن ہے ڈسٹیلیشن کا کیا طریقہ ہے ڈسٹیلیشن جو مایہ آجزہ میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو ان کی اگر مکسر کو ہم گرم کریں تو اس کا جو کم بوائل پوائنٹ والے ہوتے ہیں جن کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہے جن مایہ کی وہ سب سے پہلے بکارات کی شکل اکتیار کرنا شروع کر لیتے ہیں تو اس کو کہلتے ہیں ڈسٹیلیشن تو ابھی آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا اور ڈی پینانا آپ دھی جائے تو ابھی آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا صحیح اپشن کیا ہے تو یہ نیپت اور سالٹ کو یعنی کہ نیپت اور سالٹ کی جو مکسچر کو سپریٹ کرنا ہے تو اس کو یعنی کہ یہ ٹونس آلت میں پائے جاتے ہیں تو ان کو گرم کرنے سے یہ مایہ کی شکل نہیں بلکہ ڈائریکٹ گیس کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں تو یہ بی اپشن اس کا سبلیمیشن سہی ہے نیکسٹ پورشن ہمارے پاس ہے پل ان دا بلیکس یعنی کہ کالی جگہ ہم نہیں کرنے ہیں تو پہلا اس کا کل جگہ ہے دا پارٹیکل آف دی میٹر وچ کین اگزیسٹ انڈیپنڈنٹلی ہیز ڈیش یعنی کہ جو آزادنہ طور پر گھوم سکتا ہے وہ کون سا پارٹیکل ہے ایٹم کا تو ایٹم کا مادے کا کون سا پارٹیکل ہے جو آزادنہ آلت میں گھوم سکتا ہے تو اس کا جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ آزادنہ آلت میں گھوم نہیں سکتے ہیں وہ گروپ کی شکل میں گھوم جاتے ہیں گھومتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہوگا مالیکیولز جو ہوتے ہیں جو مادے کی مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ آزادنہ آلت میں رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو برکار رکھ سکتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے مالیکیولز نیکسٹ نمبر ٹو پہ میٹل فانڈ این لیکوڈ فارم ایجل لیکوڈ فارم میں ہمیں میٹل مر رہا ہے تو ایک ہی میٹل لیکوڈ فارم میں ہے وہ ہے مرکری نیکسٹ نمبر ٹری پہ آئیڈروجن کولورائیڈ ہیز آئیڈروجن کولورائیڈ کیا ہے تو آئیڈروجن اور کولورائیڈ دو ایلیمٹ مل کے ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آئیڈروجن اینڈ کولورین ہیز آ کمپاؤنڈ نمبر چار پہ ہے دمیتر سپریٹنگ لیکوڈ کمپاؤنٹ آب دو میکسچر ہیز کال میں جو عمل تھا اس میں ہم مایا اجزہ کے کمپاؤنٹ کو یعنی سپریٹ کر سکتے جو میکسچر تھا ان کو بوائل کرتے تھے جو کم درجہ ارارت پہ بوائل ہوتا تھا وہ پہلے لیکوڈ کی شکل اکتیار کر لیتا تھا تو وہ ڈسٹیلیشن تھا نیکسٹ ہمارے پاس پانچوہ کالی جگہ ہے اور لاسٹ کرمیٹو مطلب کالر اور گریفی مطلب میجرز کالر میجرز اس کا دو اپشن ہیں